یادی وارس ام میں آپ کو کسی نے بلوک کر دیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ بلوک ہوتے ہوئے بھی اس سے میسیج کیسے کر سکتے ہیں اب جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ یادی ہمیں وارس ام میں کوئی بلوک کر دیتا ہے تو اس کا لاشٹ سین ڈی پی اور سٹیٹس وغیرہ دکھنا ہمیں بند ہو جاتا ہے اور نہ ہی ہم اسے میسیج کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو پورا لائپ روپ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ بلوک ہوتے ہوئے اس نمبر سے چیٹی کیسے کر سکتے ہیں اس نمبر پر میسیج کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کا میسیج بھی جائے گا تو ویڈیو کو کم لے لاشٹ تک دیکھیں گا اور یادی آپ چینل پہلی بارے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب یہاں پر میں اپنے وارس اپ کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پر یہ میرے دوسرے وارس اپ کا نمبر ہے تو اس نمبر کو میں اپنے اس دوسرے وارس اپ سے بلوک کر دیتا ہوں بلوک جیسے ہی میں کرتا ہوں تو یہاں پر جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لاشٹ سین ہے اور ڈی پی وغیرہ سارا کچھ مجھے دکھنا بند ہو گیا ہے یہاں پر یادی میں اسے میسیج کرتا ہوں تو یہاں پر کوئی میسیج بھی نہیں جانے والا ہے صرف سنگل ٹک ہوگا لیکن اس نمبر پر یہ میسیج نہیں پہنچے گا اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر ضرورت پڑے گی اپنے فرینڈ کے فون کے تو آپ کو اپنے فرینڈ کے فون کے وارس اپ کو یہاں پر اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کونٹیٹ کا جو آپسن دکھائی دی رہا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر اوپن نیو گروپ کا ایک آپسن ملے گا آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے آپ کو یہاں پر دھیان سے اسٹیپ کو دیکھنا جو میں آپ کو اسٹیپ بتا رہا ہوں سیم ٹو سیم آپ کو ایسے اسٹیپ کو کرنا ہے یہاں پر آپ کو سرچ بار کا اوپر اپسن ملے گا تو آپ کو یہاں پر اس نمبر کو سرچ کر لینا ہے جس نے آپ کو بلوک کیا تھا اس کے بعد آپ کو یہاں پر اسے سلیک کر لینا ہے دینے یہاں پر آپ کو اپنے نمبر کو سرچ کرنا ہے یہاں پر جو بھی آپ کا نمبر بلوکڈ ہے اس نمبر کو آپ کو یہاں پر سرچ کر لینا ہے اور اسے یہاں پر سلیک کر لینا ہے دینے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر نیچے ایرو کا جو اپسن مل رہا ہے آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کریں گے ابھی یہاں پر آپ کو type group subject اوپر یہاں پر لکھا ہوا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر group کا ایک name دے دینا ہے یہاں پر آپ کو اس بھی group کا name دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں demo group نام دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر right کا جو نیچے نیسان دکھائی دیرا آپ کو اس نیسان کے اوپر کلک کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد ابھی یہاں پر ایک group generate ہو چکا آپ کو کیا کرنا ہے جو group کا name دکھائی دیرا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس پر آنے کے بعد آپ کو ہاں پر نیچے scroll کر کے آنا ہے یہاں پر آپ کو تین نمبر دکھائی دیں گے آپ کا جو نمبر block جو تھا وہ نمبر اور جس نے آپ کو block کیا تھا وہ نمبر اور یہاں پر آپ کے friend کا نمبر تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہاں پر اس group کو اپنے friend کے phone سے exit کر دینا ہے اس کے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے خود کے نمبر کو یہاں پر پہلے اس پر تھوڑا سا hold کر کر رکھنا ہے اور اپنے نمبر کو یہاں پر آپ کو group admin بنا دینا یہاں پر make group admin کے option پر klik کر کے آپ کو اپنے نمبر کو group admin بنا دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنے friend کے وارسپ سے exit group کر دینا ہے دن اس کے بعد آپ کو اس group کو اپنے friend کے وارسپ سے اسے delete بھی کر دینا ہے جس سے کوئی سے پتہ بھی نہیں چلے گا اب یہاں پر میں اپنے phone کے وارسپ میں آتا ہوں یہاں پر یہ جو group create ہوا تھا اسے میں اپن کرتا ہوں تو اس group میں ابھی کھالی میں بچا ہوں اور وہ نمبر بچا ہے جس نے مجھے block کیا تھا اب یہاں پر میں کچھ بھی message کروں گا تو اس کے پاس یہ message پہنچ جائے گا جس نے مجھے block کیا ہے اس سے میں یہاں پر chatting بھی کر سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ block ہوتے ہوئے بھی کسی سے message اور chatting کر سکتے ہیں